بسم اللہ الرحمن الرحیم مارچ آج کی تاریخ میں آج سے ملک کے طرح سے ٹزلا میں یہ شروع ہو رہی ہے مردم شماری اور اس کے اندر بڑے دلچسپ سوالات بھی ڈالے گئے ہیں جس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے فینل کا تعریف کرماؤں گی میرے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو سے ہیں سوہیل عبال بھٹی صاحب سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا لاہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حسن اسکری ریزوی صاحب بہت شکریہ ڈاک مردم شماری ہو ہی گئی ایرلیس نائنٹین نائنٹی ایٹ کے بعد سے اب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر ہم لوگ ہے کتنے اور کہاں کہاں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے لیکن بڑے انٹریسٹنگ سوالات شامل ہیں اس کے اندر کچھی پکی دیواریں پھر جی نلکوں کی تعداد غسل خانیں یہ تمام چیزیں بھی کاؤنٹ کی جائیں گی اب نیکہ بلکل سیاسی جماعتوں کے تحفظات اور خدشات اور مخالفت کے باوجود بالاخر پاکستان کی چھٹی مردم شماری جو کہ انیس سال کے بعد اب شروع ہونے جا رہی ہے بلکہ آج سے شروع ہو گئی ہے یہ انتہائی خوش آئند اقدام ہے عوام کے پوائنٹیو سے چونکہ مردم شماری کسی بھی ملک کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم سے متعلق انتہائی خصوصی اہمیت کی حامل ہے اس کے بغیر کوئی بھی ملک اپنے عوام کے ل اور اس سنہ شروع ہے پہلے مرلے کے اندر جس میں تریسٹھ ازلاع شامل ہیں یہ پندرہ مارس سے پندرہ اپریل تک پہلا مرلہ مکمل کیا جائے گا دوسرے مرلے میں اٹھاسی ازلاع شامل ہوں گے جو کہ پندرہ اپریل سے پچیس مئی تک جا کر مکمل ہوگا اور یہ بہت خصوصیت کا اہمیت اس کی ہے چونکہ اس کے اندر مردم شماری کے اندر جو انیس سال بعد اب ہماری شروع ہو رہی ہے اٹھارہ اروپے کے ہمیں لاغت بھی برداشت کرنی پڑے گ اور اس کے اندر تقریبا ہمارے دو لاکھ خودی جوانوں نے بھی اس کے اندر وہ شرکت کر رہے ہیں سیکیورٹی کو بھی یقینی بنائیں گے اور جو دور ٹو دور جا کر وہ لوگوں کی جو معلومات حاصل کریں کہ اس کے اندر وہ بھی شریک ہوں گے پہلی مرتبہ اس مردم شماری کے اندر جو بے گھر افراد ہیں اور جو تیسری سنف ہے انہیں بھی اس کے اندر شمار کیا جائے گا تاہم اس جو مردم شماری کا جو فارم ہے پہلی مرتبہ حیران کن طور کے پر یہ دیکھنے میں آیا کہ مزور افراد کا جو خانہ تھا اس کے اندر ڈیلیٹ کر دی گیا گزشتہ مردم شماری کے اندر تو یہ خانہ مجود تھا لیکن اب سندھ ہائی کورٹ کا حکم اس میں جاری ہوا ہے گزشتہ روز کہ اس جو مزور افراد ہیں انہیں بھی اس کے اندر شامل کے جائے اور آئل اس مردم شماری کے اندر جو بہت کمپریہنسیو ہے جو معلومات جمع کی جائیں گی تمام تر تفصیلات اس کے اندر شامل ہیں تعلیم سے متعلق ہوں صحت سے متعلق ہوں آپ کے گھر میں مجود افراد سے متعلق ہ ہو بیرون ملک مجود ہوں آپ کی جائدات سے متعلق ہوں یعنی اتنا کمپریہنسیو بنایا گیا کہ تمام پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی وان کیا گیا کہ آپ نے غلط معلومات فراہم نہیں کرنی اگر کوئی بھی شخص غلط جس نے کوئی غلط معلومات فراہم کی اسے چھ ماہ قہد اور پچاس ہزار پر جمعانہ بھی ہوگا تاہم تو دو چیلنجز رہیں گے ماضی کے اندر بھی جب بھی مردم شماری ہوئی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بلوجستان کے اندر سے خصوصاً بہت سارے تحفظات آئے اور یہ مختلف جماعتوں نے یہ کہا کہ اس کے جو میرٹ کے اوپر شفافیت کے اوپر اس کا جو تعیون تھا نہیں کیا گیا چونکہ قومی مالیاتی جو ایوارڈ ہوتا ہے اس کے تحت وسائل کی تقسیم ہونا ہوتی اور پھر آوازیں اٹھتی ہیں اب بھی بلوجستان سے کافی آوازیں اٹھتی ہیں اور سندھ سے بھی اردو سپیکنگ کمیونٹی کی جانب سے لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے مکمل کی جائے گی جس کے بعد وفاقی حکومت کے پاس ایک پورا ڈیٹا موجود ہوگا ملک بھر کے عوام سے متعلق اور آئندہ آنے والے سالوں کے لیے بھی حکومت نہ صرف وسائل کی تقسیم کو منصفانہ کر سکے گی بلکہ مستقبل کے اندر پاکستان کی ترقی کے لیے کن شبوں کے لیے کس طریقے سے منصوبہ بندی کرنی ہے یہ ڈیٹا اس کے لیے حکومت کو مدد فراہم کرے گا ڈاکٹس اب جس طریقے سے یہ مردم شماری کی طرف جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس ٹائم پر ڈیفنیٹلی بہت سارے لوگوں کا خدشہ تھا کہ شاید یہ مردم شماری نہیں ہو پائے گی اس لیے کیونکہ سیکیورٹی کے حالات سیاستدانوں کا سیاسی جماعتوں کا رویہ بہت سارے ایسے تجیہ کارتے جو فرما رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگی آج اٹ لاسٹ یہ دن آگے کہ مردم شماری ہو رہی ہے لیکن سیکیورٹی ابھی بھی ایک اہم چیلنج ہے ج سوالے سے سندھ میں چار شہروں کے اندر دفعہ ایک سوچوالے بھی کبھی نفاظ ہوگا یہ بتائیے گا سیکیورٹی کے چیلنجز اس کے علاوہ سیاسی چیلنجز جو کہ مردم شماری کے ریزلٹ کے بعد آئیں گے ان سے نمٹنے کے لیے حکومت پورے طریقے سے تیار نظر آتی ہے آپ کو دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں سینسز جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں بڑے انتظار کے بعد اور بڑی مشکل سے یہ مرحلہ آیا ہے اور ابھی مشکلات اس میں ہیں کیونکہ بہت سے جو سیاسی حلقے ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے پھر سیکیورٹی کا مسئلہ تو ملک میں ویسے ہی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو پولیوں کے سلسلے میں مہم ہوتی ہے اس میں بھی سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سے علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے لیکن اس کے لیے جو آرمی جو ہے اس میں کوپریٹ کر رہی ہے پولیس جو ہے لوکل انتظامیہ ہے ان کی کوپریشن جو ہے وہ ہوگی تو امید یہی کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے کاروائی اپنے شیڈول کے مطابق ہوتی رہے گی اس کو شفاف رکھنے کے لیے اور سیاسی حلقوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے کہ وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے تعاون ان کا حاصل ہونا چاہیے ان سے مدد لینی چاہیے کیونکہ اس میں سینسز میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو انفرمیشن مانگی گئی ہے وہ کافی تفصیلی انفرمیشن ہے اور بہت سے لوگ شکوک کا اظہار کریں گے کہ آپ اتنی ڈیٹیل انفرمیشن آپ کے ہاں باتروم کتنے ہیں آپ کے گھر کے فرد کتنے ہیں آپ کی فلان تفصیل کیا ہے گھر کے کمرے کتنے ہیں یہ بہت سی چیزوں میں لوگوں کو شکوک پیدا ہوتے ہیں اعتماد کس طرح پیدا کیا جائے گا اور پھر جو سینسز کو کریڈبل بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سینسز کے ریزلٹس کو آپ جلد از جلد ریلیز کریں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے دیکھئے نائنٹی ایٹ میں جو سینسز ہوئی تھی اس میں بھی آرمی نے مدد کی تھی ان کی لیکن اس کے ریزلٹ نکالنے میں انہوں نے غیر ضروری دیر کی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیٹے کو آپ موڈرن ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے ڈیٹے کو جلد از جلد ریلیز کریں جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں مثلا بہت سے علاقوں میں لوگ انفرمیشن آپ کو نہیں دینا چاہیں گے وہاں کی لوکل لیڈرشپ کو لوکل انتظامیاں کو جو ہے شامل کر کے آپ اس قسم کے چیلنجز کو دور کریں اس کو ایک صرف انتظامی ذمہ داری نہ سمجھے بلکہ یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہے سینسز کرنا یہ اپنی حقیقت کو فیس کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور جتنی بھی آپ نے پلاننگ کرنی ہے نیشنل لیول پہ اس کے لیے یہ ڈیٹے کا ہونا ضروری ہے لیکن لوگوں کو یہ اعتماد دیجئے کہ یہ انفرمیشن ان کے خلاف نہیں استعمال ہو دار سب آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے نتائج جلد جلد مرتب کر کے سامنے لانا ہے اس کے لیے تو انہیں سپیشل ایک سافٹوئیر بھی تیار کیا گیا اور یقینا ہم امید کرتے ہیں کہ جلد نتائج سامنے آئیں گے اس کے نتائج کو بلوچستان کے اندر سے جتنی سپیشل پشتون اور جو بلوچ ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے اور ان کے کچھ تحفظات سامنے نہیں آئیں گے ماضی کے برعکس بلخصوص ایسا علاقہ جب آلڑی پولیو پلانے کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے وہاں گھر کے کمرے اور یہ تمام چیزیں بتانا تو بڑی حساس چیز ہوگن کے لیے دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ بلوچستان میں کافی تعداد میں موجود ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی ہیں سندھ میں بھی اس قسم کی ریزرویشنز ہیں تو بلوچستان کے اندر آپ کو یہ کرنا ضروری ہے کہ ریجسٹریشن میں یہ شناخت بڑی احتیاط سے کریں کہ کون پاکستانی ہے اور کون اس میں ریفیوجی ہے اگرچہ اس میں مکسنگ ہو جاتی ہے کیونکہ پشتون پاپولیشن میں یہ بعض دفعہ دسٹنگشن کرنا مشکل ہوتی ہے کہ ریفیوجی کون ہے اور نون ریفیوجی قوم ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ لوکل انتظامیہ کا بڑی ذمہ داری ہے وہ کس حد تک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اس کے علاوہ لیڈرشپ کو آپ اعتماد میں لیجئے یہ جھگڑا اس وقت پیدا ہوگا جب ڈیٹا آئے گا تو کیا سیاسی اناثر اس کو قبول کریں گے سندھ کے اندر جو ہے وہ تنازہ ایک تو یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز کا ہے لیکن وہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ سندھ میں جو سیول سرویس میں ریپریزنٹیشن ہے اس میں رورل اربن کی ڈسٹنگشن کی گئی ہے اور اس میں ان کو شکایت یہ ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ بلا وجہ جو ہے کچھ کمیونٹیز کی پاپولیشن کو انکریز کیا جاتا ہے کچھ کو کم کیا جاتا ہے تو یہ شکایات تو پیدا ہوگی لیکن اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ پروسس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیے خفیہ نہ رکھئے جب تک آپ ان کے ساتھ تعاون حاصل نہیں کریں گے لیڈرشپ کا لوکل لیڈرشپ کا اس وقت تک یہ شکایات آپ کو یہاں بھی ایس دفعہ کی سینسز میں بھی نظر آئیں گے ٹھیک ہے شفافیت سب سے بڑی چیز جو ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی چیز کے لیے اور شفافیت کی بات کریں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور شفافیت کے اوپر ہی سوالات اٹھنے لگ گیا ہے جبکہ چیئرمنٹ سینٹ صاحب یعنی رضا ربانی صاحب کو ایسے ایسے اختیارات دیے گئے ہیں جس کے اندر نہ تو وہ قواعد و زوابط لاغو ہوتے ہیں جو کہ ایک عام جگہ پر لاغو ہوتے ہیں اور جو تجربے وغیرہ کی شرائط تھیں بھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں سوہیل صاحب یہ بتائیے گا یہ چیئرمنٹ سینٹ صاحب کیا کیا کریں گے جو کہ جن سے بلکل ہی تجربے کی تمام شرائط ختم کر دی گئی ہیں انیکہ دیکھئے فنانس کمیٹی ہے جو کہ سینٹ کی ہے سینٹ فنانس کمیٹی جس کے چیئرمنٹ ہے چیئرمنٹ سینٹ رضا ربانی صاحب یہ اس کمیٹی کو جو اختیارات ہیں جو کمیٹی قائم ہیں یہ آئین کی آرٹیکل 88 کے تحت قائم ہیں انہیں اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے لیکن یہ جب داکومنٹس ہمیں مصول ہوئے جب داکومنٹس پڑھنے ایک بات میں حیران ہوا کہ آئین کے اندر تو بہت سی چیزوں کی شفافیت میریٹ کی بھی بات کی گئی ہے اور سب کو یقصہ حقوق ایکولی ٹریٹ کرنے کی بھی بات کی گئی ہے تو لیکن پھر اس آئینی کمیٹی نے چیئرمنٹ سینٹ کو لا متنا ہی اختیارات تفریز کر دی ہیں جنہیں سن کر ہم بھی بڑے پریشان ہوئے اور آت تفصیل اپنے ہم ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں سینٹ کے فنانس کمیٹی نے چیئرمنٹ سینٹ کو یہ اختیار دیا ہے کہ گریڈ 17 یعنی گریڈ 17 سے گریڈ 22 تر کسی بھی من پن شخص کو جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ موضوع ہے اس کو وہ بلائیں بغیر ایڈویٹیزمنٹ بغیر انٹرویو بغیر کسی چیز کے جس شخص کو بھی وہ چاہیں گریڈ 17 گریڈ 18 گریڈ 19 گریڈ 19 گریڈ 21 یا 22 کے اوپر وہ افسر اس شخص کو افسر تینات کر سکتے ہیں اور یہی نہیں اگر اس فرد کے پاس مطلوبہ ڈگری نہیں ہے اس فرد کے پاس مطلوبہ تجربہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی چیئرمنٹ سینٹ کو یہ لا محدود اختیارات ہیں کہ وہ شخص کا تقرر کر سکتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اگر وہ چاہیں تو اس کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے چیئرمنٹ سینٹ اس کا تائیون کر سکتے ہیں خود مقرر کر سکتے ہیں اس کی کتنی مدت ملازمت ہونی چاہیے اس کا بھی وہ چیئرمنٹ سینٹ کو اختیار دے دی گئے کہ وہ اس کا تائیون کر سکتے ہیں اور جو بھی کسی بھی شخص کی گریڈ آلاعودوں کے پر تقرری کے معاملہ ہو فلی اختیار دے دی گئے چیئرمنٹ سینٹ کو اس سے پہلے بھی ہم نے سٹوری کی تھی اس کے پر ترجمان سینٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس کمیٹی کو آئین کی تحفظ یہ آئینی کمیٹی ہے اس کے اندر آپ نے جو اختیارات ہیں جو اخراجات ہیں سینٹ سیکریٹی ریٹ کے اس کو تائیہ اور اس کو منظور کرنے کے اختیارات لیکن کیئرمن سینٹ کو یہ اختیارات دینا ہماری سمجھ سے بالاتار ہے کہ جب آئین کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب آپ نے سب کو ایک کلی ٹریٹ کرنا ہے تو آپ ایک شخص کو اتنا اختیارات دے دی ہیں کہ آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جس شخص کو آپ پسند کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہے اس کو آپ گریڈ سترہ میں کسی میں بھی اٹھا دیں آپ کو پتا ہے گریڈ سترہ یہ اٹھارہ میں جو لوگ جن کی تقرری ہوتی ہے کس قسم کے مقابلے کے وہ امتحان آپ امتحان پاس کر کے یہاں پر آتے ہیں کتنے سالوں کی دستے پندرہ بیس سال کی ایفرز کے بعد اچھی کارتگردی کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ گریڈ ایٹین نائنٹی ٹونٹی میں پہنچتے ہیں لیکن اس کرائیٹیری کے بعد چیئرمن سینٹ جس کو چاہیں جہاں چاہیں اپوائٹ کر سکتے ہیں صرف یہی نہیں آگے یہ بھی جانے کہ اس فنانس کمیٹی نے جو کہ سینٹ کی ہے اس نے چیئرمن سینٹ رضا ربانی کی رہائش کا جو کہ کراچی میں ہے اس کے جو بھی انتظامی اخراجات ہوں ان کو چیئرمن سینٹ کو یہ اختیار دے دی ہے کہ وہ ان انتظامی اخراجات کو کلیم کر سکتے ہیں جس وقت بھی چاہیں جو بھی اخراجات ہوں اس کو وہ سرخاری خزانے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سینٹ کی اس فنانس کمیٹی نے اب سن کر حیران ہوں گی کہ انہوں نے دو سو پچاس افراد یا مہمانوں کے لیے نئے کروکری اور کٹلی کے سیٹس خریدنے کی منظوری دی جس کی مالیت چونتیس لاکھ روپے ہے جس کے پر سینٹ کا لوگو ہوگا چونتیس لاکھ روپے سے وہ خریدنے کی منظوری دی گئی یعنی کہ جو لوگ آپ کے مہمان ہیں یا کسی کو سر کرنا ہے تو ایسی شاندار قسم کی کروکری ہو جس کے ذریعے آپ ان کو سر کرتے سکتے ہیں اچھا یہ کروکری ابھی چونتیس لاکھ کی ہے ابھی اس میں کھانا ڈلے گا وہ پتہ نہیں کتنے کا ہوگا سویل صاحب لیکن دوکٹ صاحب یہ تو وہ ملک ہے جہاں قائد اعظم چائے نہیں ملایا کرتے تھے مہمانوں کو کہ کیا آپ گھر سے چائے نہیں پی کر آئے اور یہاں کروکری کروکری کے اوپر چونتیس لاکھ رکھ رہے ہیں دوسرا چیمنت تینٹ صاحب رہزا ربانی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے یہ جب ملٹری کوٹس کی بات ہوئی تھی تو اس ٹائم پر یہ آپ دیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین کی یا ہمارے جو منشور ہیں یا ہم لوگوں کے جو ایک طرح سے قواعد و زوابط ہے پیپلز پارٹی کے اس کے خلاف جاتا ہے لیکن میں پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں کیا یہ پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اگر ان کو کھلے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی افسر کتنی بھی پیپر کتنی بھی مدت کے لیے تائنات کر دیے جائے دیکھیں جمہوریت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمہوریت کا نام لے کر جمہوریت کی روح کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں یہ تو جو اس میں طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ جو سینٹ کے چیئرمن ہوں گے یہاں جب ہم سینٹ کے چیئرمن کی بات کرتے ہیں یہاں ہم کسی خاص سکشیت کی بات نہیں کر رہے رضا روبانی صاحب کی بات نہیں کر رہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کے اندر کسی ایک شخصیت کو اتنے اختیارات دینا جمہوریت کو خراب کرنا ہے کہ وہ سارا گریڈ سے بائیس گریڈ کے آفیسرز کو بنا سکتا ہے اس کو ایگزمشنز دے سکتا ہے اس کے لیے شخصیات کو مضبوط نہ کیجئے آپ اداروں کو مضبوط کیجئے لیکن ہم یہ طریقہ کار دیے دیکھ رہے ہیں کہ شخصیت کو مضبوط کیا جا رہا ہے اس کے ذاتی ڈسکریشن کو جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے جمہوریت کو اگر اس ملک میں چلانا ہے تو آپ کو اداروں کو مضبوط کرنے کے علاوہ جو پروسیجرز ہوتے ہیں اور شفاف طریقے اختیار کیجئے ایسے طریقے جو ہر شخص یہ محسوس کرے کہ اس کو انصاف ملتا ہے اور اس کو اپرچونٹی ملتی ہے اور جہاں تک کروکری کا تعلق ہے یہ تو شان و شوقت ہے ہمارے صاحبان اختیار و اقتدار کی جو ٹیکس پیئر کے پیسے پہ اپنی شان کو جھوٹی شان کو جالی شان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو بڑے ڈینر ہوتے ہیں چاہے وہ سینٹ کے اندر ہوں سینٹ کے چیئرمن کے گھر ہوں وہ تو کیٹرنگ سرویس کرتی ہے کیٹرنگ سرویس فرنیچر اور باقی سامان کروکری لاتی ہے تو اتنا چونتیس لاکھ لاکھ ریپیہ اپروف کرنا کہ وہ کروکری آئے گی یہ کیا اس کی ضرورت ہے کبھی آپ نے ان ملکوں میں دیکھا ہے جہاں جمہوریت مضبوط ہے جہاں جمہوریت کامیاب ہے کیا وہاں کے حکام جو ہیں وہ ریاست کے ریسورسز کو ذاتی شان و شوقت کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بادشاہی نظام ہے جس کو ہم نے ایک جمہوریت کا لبادہ پہنایا ہے تو ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت کے چیئرمن جو ہیں جو اپنے آپ کو بڑی جمہوریت کے ٹیڈیشن کے علمبردار سمجھتے ہیں اور ہیں بھی انہوں نے ماضی میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ اس قسم کی شان و شوقت میں جاتے ہیں وہ جمہوریت کو بادشاہت میں بدلنا چاہتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے اور قابل مضمت ہے بادشاہی نظام میں تو ایسا چلتا ہے لیکن جہاں جمہوریت کا آپ ذکر کرتے ہو دن رات آپ اس کا راگ لابتے ہو وہاں پیسہ نہیں ہونا چاہیے مجھے نوروی جانے کے تفاقعہ وہاں پہ وزیراعظم نوروی بھی اس تقریب میں مدود تھے وہاں پر جس قسم کا سادہ کھانا تھا کوئی پورتوئیش انتظامات نہیں تھے ڈرائیور سے لے کے سب لوگوں نے اسی وہی کھانا کھایا ایک جگہ پر کھانا کھایا اور انتہائی سادہ طریقے کے ساتھ یہاں پر ملک کی ہوتی ہے شخصیات کی نہیں ہوتی اور اگر ملک کی پریسٹیج آگے بڑھ جائے پریسٹیج اگر بڑھانا ہے کہ اس ملک سے ہونا ہی ان کے لیے انہف پریسٹیج ہوتی ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے فوجی عدالتوں کے حوالے سے جس ٹاپک پہ رضا ربانی صاحب ہمیں آپ دیدہ ہوتے ہوئے نظر آئے اور ڈاک صاحب اب مسئلہ یہ ہوا ہوا ہے کہ وفاق میں اور پیپلز پارٹی میں ٹھنی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ فوجی عدالتوں میں توسیح کی جائے یا نہ یہ نو نکتوں کے اوپر یا نو نکات یہ جو تجاویز دی ہیں اس کے اوپر کیوں ڈٹی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کیا ایسی سپیشل چیزیں جس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے جو کہ آلڈی اسی طرح کے حالات ہیں جس طرح دہشت گردی ابھی بھی چل رہی ہے کیا پیپلز پارٹی کرنا چاہ رہی ہے کیوں روک رہی ہے اس مسئلے دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے جو یہ کام کر رہی ہے بنیادی طور پر اپنی بارگینی اور اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ملٹری کوٹس نہیں ہونی چاہیے تو پھر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ملٹری کوٹس نہیں ہونی چاہیے وہ تو یہ ہے کہ ہونے بھی چاہیے لیکن ہماری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے یہ اس طریقے سے آپ جو انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں اس کے تحت ملٹری کوٹ ملٹری کوٹس نہیں رہتی ان کو سیول کوٹ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ملٹری آفیسرز اس میں بیٹھیں گے تو اس طرح جو پیبل پارٹی ہے وہ ایک چونچو کا مربع کریئٹ کرنا چاہتی ہے اور صرف اس لیے کہ وہ پریشر بیڈ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ پہ وہ بارگیننگ پاور بڑھانا چاہتے ہیں آرمی کے پوائنٹ و ویو سے بنیادی جو نکتہ وہ اٹھاتے ہیں کہ جمہوریت میں یہ عدالتیں نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے جمہوریت میں عدالتیں نہیں ہوتی تو جہاں ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹینسز ہوں وہاں آپ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں آپ چلے جائیے نا بڑے ممالک جہاں جمہوریت چل رہی ہے وہاں بھی انہوں نے نائن الیون کے بعد دیشتگردی کے حوالے سے نئے قوانین بنائے امریکہ میں دو ہزار گیارہ دو ہزار ایک میں پیٹریوٹ ایکٹ بنا اس میں آزادی پہ پابندیاں لگیں اور آج کا امریکہ سپٹیمبر 2001 سے پہلے کے امریکہ سے بہت مختلف ہے یورپ میں چلے جائیے وہاں سپیشل حالات کی وجہ سے ایک دامات کیے گئے ہیں یہاں پیپل پارٹی اور جے یو آئی ایف نے بھی اس کی مخالفت کی ہے ان کو اب ہوش آیا ہے دو سال گزرنے کے بعد جب ان کوٹس نے کام کیا ہے یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ ایک سیویلین عدالتوں کو بہتر کرنے کی تجاویز پیش کریں کہ سیویلین سسٹم میں جو انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے جو پروسیکیوشن کا طریقہ ہے اور ایڈیوڈیکیشن کے جو پروسیسیز ہیں ان کو بہتر کیجئے سیکیورٹی پروائیڈ کیجئے اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو مضبوط کر دیا ہے اب عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے نہ ادھر کوئی کام کرنا ہے نہ ادھر کام کرنا ہے اور اپنی سیاست جو ہے وہ چلانی ہے جو ہے غور کرنے والی بات ہے سیویل صاحب آپ کی کسی پیپلز پارٹی کی کسی اہم شخصیت سے بات چیت ہوئی کہ آخر یہ ہو کے آ رہا ہے کیا پیپلز پارٹی میں بھی اس چیز کے اوپر اتفاق ہے یا اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ فوجی عدالتوں کو ان نو تجاویز کے بغیر نہیں اپروو ہونا چاہیے انکہ دیکھیں ظاہری طور پر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ فوجی عدالتوں سے متعلق پیپلز پارٹی نے بہت سخت موقع پناہ رکھا ہے پیپلز پارٹی ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور انہیں نے نو تجاویز دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا لیکن پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بھی بات کرنے کے ساتھ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی آپ سن کر حیران ہوگی کہ پیپلز پارٹی ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون بھی فوجی عدالتوں کے جلد ازلد قیام سے متعلق کشمکس سے دوچار ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ بلے رہے جب ان فوجی عدالتوں کی مدد ختم ہوئی تھی تو مسلم لیگ نون کے وزراء نے سینئر وزراء نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہمیں آف درکارڈ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی اب ان کی اوپر اتفاق ہونا بھی مشکل نہیں اور اب نہیں بنیں گی آہستہ آہستہ یہ معاملہ دب جائے گا حکومت خود بھی سنجیدہ نہیں تھی اور اب اس وقت بھی مسلم لیگ نون فوجی عدالتوں کی معاملے کی اوپر پیپلس پارٹی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون حکومت اس معاملے کی اوپر جو اپنی بندوق ہے نا وہ پیپلس پارٹی کے کندے پر رکھ کر چلا رہی ہے دونوں جماعتیں اس کے اوپر لائنے میں کیونکہ بہت سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں بڑی جماعتیں اتفاقی رائے کی اوپر اتفاقی رائے پیدا کرتے دکھائی نہیں دیتی پنامہ لیکس کا معاملہ اس کے اوپر بھی اس کے اندر ہے ڈان لیکس کا معاملہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو ایک اتھنٹک انفرمیشن بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر کافی سارے اپریشن ایسے ہوئے رد الفساد اپریشن شروع ہونے سے کب نومبر دوہزار سولہ میں بھی ہوا دہشت گردوں کی کل ادم تنظیموں کے جو فیسیلیٹیٹر تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں وہ احساس اداروں کی کسٹڈی میں ہیں ان کے خلاف اب کاروائی ہونی ہے یہ خدشات ہیں ان سب جماعت کو چلیے چھیک ہے یہ خدشات تو ہیں اور یہ خدشات حل بھی ہونا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر یہ جو دہشت گردوں کو پکڑ کر دہشت گردوں کو سزا دینا ہے کیا یہ سولین عدالتیں کر سکتی تھی اگر کر سکتی تو فوجی عدالتیں سامنے نہ آتی اور اگر فوجی عدالتیں آ گئی ہیں تو جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوتی تب تک ان کو رہنا ہوگا کب یہ اتفاقی رائے ہو سکے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا ابھی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے سی پیک میں ایک اور منصوبہ کون سا بریک کے بعد بتاؤں گی بریک پر جائیں سے پہلے آپ کو بتایا کہ سی پیک میں ایک اور منصوبہ شامل ہو رہا ہے آئے روز ہم دیکھتے کوئی نہ کوئی منصوبہ سی پیک میں ڈال دیا جاتا ہے اور سی پیک میں ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے کام ہو جائے گا اس حوالے سے کراچی کی بھی کچھ قسمت جا گی ہم لوگوں کو لگتا ہے جیسے اب شاید سی پیک میں یہ منصوبہ ڈالنے کے بعد کراچی میں یہ کام ذرا تیزی سے ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سرکلر ریلوے کا جو منصوبہ ہے یہ سی پیک میں ڈالنے کی بات کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو آئے روز پہلے تو ایک سی پیک اس کے بعد پہ آئے روز کوئی نہ کوئی منصوبہ ایڈ کر دیا جاتا ہے ایک یہ فنومنہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ سرکلر ریلوے کراچی کا سی پیک میں شامل ہونے کی وجہ سے کیا کچھ تیزی آ پائے گی دیکھئے ہمارے ہاں تو لگتا یہ ہے اب یہ رواج ہو گیا ہے کوئی اگر کوئی منصوبہ کرنا ہے تو چینیوں کو دے دیجئے کچھرا کراچی کا اٹھانا ہے تو چینی کو دے دیجئے اگر چینیوں کو نہیں دینا تو ترکوں کو دے دیجئے ترک کمپنیوں کو دے دیجئے بہت سی جگہ صفائی ستھائی کا کام ترک کمپنییں کر رہی ہیں اگر یہ کام سارے کام ہی آپ نے دوسرے ملکوں کی کمپنیوں سے کروانے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کچھ عرصے کے بعد کچھ انتظامی ذمہ داریاں بھی آپ چینیوں کو جو ہیں وہ سپورٹ کر دیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ ایک اچھا منصوبہ ہے اس کا فائدہ ہوگا لیکن اس کو غیر ضروری طور پر نہ کھینچیے اس کو غیر ضروری طور پر پھیلائیے نہیں کیونکہ اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ معاملات بہت زیادہ پھیل جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی فائننشل اور ایڈمنسٹیٹیو ایمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے مسائل پیدا ہوں گے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اریجنل سی پیک تھا فورٹی سکس بلین کا اس سی پیک کے منصوبے کو ایمپلیمنٹ کریں اس کو دیکھیں کہ اس کے معاملات اور مسائل کیا ہیں اس سلسلے میں جو کچھ سوبوں کو شکایت ہیں ان شکایت کو ایڈریس کیجئے تو پھر گریجولی اس کو ایکسپینڈ کیجئے اب پرائیم منسٹر صاحب آج کل سندھ پہ بہت مہربان ہیں تو لہٰذا یہ جو کراچی کا منصوبہ جو ریلوے کا منصوبہ ہے یہ بھی سی پیک میں ڈالنے کی بات کی ہے اگرچہ چائنیز نے ابھی تک اس پہ کومیٹ نہیں کیا ہے لیکن ٹھیک ہے وہ کر دیں گے لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس میں تیزی آئے گی اس میں جلدی آئے گی کیونکہ سی پیک کے اندر اس وقت کئی سوالات ہیں جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے شارٹ ٹم میں تو ٹھیک ہے لیکن اس کی لانگ ٹم امپلیکیشنز کیا ہیں سب سے بڑا مسئلہ فائننشل ہے کیونکہ یہ جو کمپنیاں چین کی کام کریں گی پاکستان کے اندر اس میں دو مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ جو ہے فنڈنگ جو ہے وہ چائنیز بینک ان کمپنیز کو دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس لون پہ اور لون پہ جو انٹریسٹ ہے اس پہ پاکستان کی لائیبیلیٹی کیا ہے اگر یہ کمپنیز نے چائنیز کمپنی نے وہ پیسہ واپس کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے سرمایے سے تو واپس نہیں کریں گے جو پروجیکٹ بنائیں گے اس کا کنٹرول رکھ کے اس آمدنی سے وہ ظاہر ہے کہ وہ لون واپس کریں گے حکومت اس پہ ہمیں کچھ نہیں جو ہے وہ بتاتی دوسرا یہ ہے کہ چائنیز کمپنیاں زیادہ تر پاکستان میں چائنیز لیبر چائنیز ایکسپرٹس لا رہی ہیں اور اگر ہم ان پروجیکٹس کو بہت بڑھا دیں گے تو کچھ حرصے کے بعد مور اور لیس پرمننٹ چائنیز سیٹلمنٹس پاکستان میں بنتی ہیں اور اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن ہیں فائننشل امپلیکیشن ہیں وہ لانگ ٹرم میں ہمیں سوچنا چاہیے وقتی طور پر لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے ہر چیز کو چائنیز کوریڈور میں نہ ڈاریں موجودہ پروجیکٹ کو رن کریں اس کی نیگٹیو امپلیکیشنز کو ایڈریس کریں پھر نئے پروجیکٹس اُس میں ڈالیں ورنہ آپ پھنز جائیں گے اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اچھی چیز کو خراب کرنا وہ ہماری سب سے بڑی خصوصیت ہے اور لگتا یہ ہے کہ چائنیز کوریڈور کا بھی یہی حال ہوگا اچھا سوہل صاحب وہ پولٹیکل اور فینانشل امپلیکیشنز کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بلکل بجا فرمایا ایک کلٹرل امپلیکیشنز بھی تو ہوں گی کہ ہمارا کلچر اور چائنہ کا کلچر دیفنیٹلی بہت مختلف ہے وہ بہت سارے لوگ ادھر آئیں گے کلٹرل امپلیکیشنز بھی ہوں گی اس کے علاوہ مجھے خدشہ یہ ہے جو کہ باقی کچھ لوگوں کی طرف سے بھی میں نے سنا وہ یہ کہ جس طریقے سے نیلم جہلم کا حال ہوا یا باقی کچھ منصوبوں کا حال ہوا ویسا حال ان منصوبوں کا جس کو آپ تواتر سے سی پیک میں ڈالی جا رہے ہیں ایک لمبی لسٹ ہو گئی ہے جس کو آپ نے سی پیک میں ڈال دیا ہے ان کا یہ حال تو نہیں ہو جائے گا انی کا دیکھئے جب ایک پروژیکٹ کسی چانیز کمپنی کا وارڈ ہو جائے گا تو پھر اس کو ایکزی کیوٹ کرنا اس کے لیے فنینسنگ کا ارینجمنٹ کرنا پروژیکٹ کرنا وہ تو پھر اس کی ذمہ داری ہوگی انہوں نے اس کو کرنا ہوگا لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کل کراچی کے اندر جا کے جو اناؤسمنٹ کی جس منصوبے سے متعلق یہ کوئی نئی اناؤسمنٹ نہیں تھی چونکہ وزیراعظم صاحب نے سندھ کی اوپر بڑا فوکس کیا ہوئے کل خود انہوں نے کہہ دیا دل کی بات کہ الیکشن کی تیاری ہونی چاہیے اور سائیڈ لائن کی پر ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کو بھی انہوں نے یہ ہدایات دی ہیں کہ سندھ کے اندر آپ آئندہ الیکشن کے اندر حوالے سے مسلم لگنون کے لیے ووٹ بیک بڑھانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں جو کہ ان کا ویسے کردار بنتا نہیں ہے لیکن یہ جو منصوبہ ہے کراچی سرکر لیلوے کا اس کو سی پیک میں شامل کرنے کا معاملہ دسمبر دوہزار سولہ میں تیپ آگئے تھے وزارت منصوبہ بندی کمیشن میں وزارت منصوبہ بندی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کا علامیہ جاری ہوا تھا کہ اس منصوبے کو چانہ سے درخواست کر کے سی پیک میں شامل کروایا جائے گا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن چونکہ وزیراعظم میں کل وہاں جانا ہے تو لوگوں کے دل جیتنے ہیں تو انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی اس سے امپورٹنڈ یہ ہے یہ منصوبہ بن سکتا ہے اور کراچیوں کی ضرورت ہے اسے ہر صورت بننا چاہیے انیس سو انہتر کے بعد اس نے اس منصوبے تحت کراچی کے شہروں کو بڑی سہولیات میسر رہی بھی لیکن پھر وہ قبضہ مافی اور کرپشن کی نظر ہو گیا جپان کی جانب سے دو ہزار سولہ تک ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ جپان سی پیک کے مقابلے میں چینیوں کے مقابلے میں بہتر شرائط کے اوپر فنز فراہم کر سکتا تھا بہتر طریقے سے اس منصوبے کو مکمل کر سکتا تھا لیکن وہ جو اس قبضہ قبضہ تھا اس ریلوے کی ارازی کی اوپر وہ ہم واقضہ نہ کرا سکے اور جپان بیک اوٹ کر گیا ابھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو وہاں پر قبضہ لوگوں نے کی ہوئے ریلوے کی ارازی کی اوپر اگرچہ کہ وزارت ریلوے کی جانب سے تقریباً دو سو پچاس اکڑ کی آفر کی گئی ہے کہ جو متاثرین ہیں اور جو لوگ وہاں پر وہاں سے ڈسپلیس ہونے ہیں ان کو متبادل جگہ فراہم کریں گے لیکن سندھ گومت حکومت کب یہ اس زمین کو گزار کروائے گی تو اس کے بعد ہی چیلنج وہاں پر کچھ کام کر سکیں لیکن یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حمل ہے کراچی کے شہروں کے لیے یہ بننا چاہیے جی ڈاکٹ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پوائنٹ آف ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داری اس قسم کی سرویسز عوام کو پروائیڈ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں پیڈل گورنمنٹ ہے سندھ کی پروینشل گورنمنٹ ہے ان کا یہ کام ہے کہ یہ سہولتیں پروائیڈ کریں اس سلسلے میں چین کے کمپنی جو ہے وہ زمین واگزار نہیں کروا سکتی وہ کام بھی ہماری ہی حکومت ہماری ہی انتظامیاں نے کرنا ہے تو یہ ہماری انتظامیاں اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ کیوں ڈال دیتی ہے اور سی پیک کے سلسلے میں جیسا میں نے کہا کہ کلچرل امپلیکیشنز کی آپ نے بات کی بڑی واضح کلچرل امپلیکیشنز ہیں آپ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھئے لیکن روایتی طور پر ہماری حکومتیں لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کو نہیں دیکھتی شورٹ ٹرم گینز ہوتے ہیں جب نائنٹین ففٹیز میں امریکنز یہاں آئے ہیں انہوں نے آپ کو ملٹری ایڈ اکنومک ایڈ ڈی تو اس وقت ہمارے حکام پھولے نہیں سماتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کہ اس کے مسائل ہیں اسی طرح چائنیز کو اگر آپ پاکستان میں انٹرکٹ کرتے ہیں اس کے فائدے ضرور ہیں لیکن اس کے نیگٹیو سائٹ کو بھی دیکھنا چاہیے جہاں انسانوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے وہاں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ہوتے ہیں لانگ ٹرم میں اگر چائنیز پریزنس یہاں ہوگی جو کہ ہوگی تو اس کی سوشل امپلیکیشن بھی بنتی ہیں کیونکہ کلچرل کانفلکٹ کے امکانات چائنیز کے ساتھ زیادہ ہیں نیگٹیو بات تو جو ڈیل کرنے سے اس کی یہ ہے کہ حکومتوں کو کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر پا رہی ہیں حکومتوں تو ناکام ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے بھی ریمارک ساتھ ہے کہ پورا ملک کھیک کے پہ چل رہا ہے جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ سندھ حکومت بھی نہیں کر پائی وفا کی حکومت بھی نہیں کر پائی تو اب کوئی آپشن نہیں ہے ایمپیکٹ اس کی ہوں گے سی پیک میں شامل ہونے سے کرز شکل میں مارک اپ کی شکل میں بھاری وجہ اٹھانا پڑے گا لیکن منصوبہ بننا چاہیے حکومتیں تو ناکام ہو چکے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہم نہیں بنا سکتے تو بننا چاہیے اگر سی پیک کے تحت بھی بنتے تو کراچی کے شہریوں کو کسولت ملنی چاہیے اور کراچی میں ایک اور کام بھی ہونا چاہیے اور وہ ہے صحت کا کام جو کہ ابھی ہمیں ہوتا وہ نظر نہیں آرہا جس طرح سے ہم لوگوں کو یاد ہے سیبل ہسپتال کے اندر گئے بلاول بھٹو صاحب تو ایک بچی کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اسی حوالے سے نیکس ٹاپی کی طرف بڑھیں گے اور تیرہ ہسپتالوں کی بات کریں گے تیرہ ہسپتالوں کے اندر دوائیاں نہیں مل رہی عدویات کے قلت ہو گئی ہے کراچی میٹروپولٹن کارپیشن کے کمیشنر نے سیکٹی بلدیات کو خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر کے انکشاف ہوا ہے آپ سنن کر حیران ہوں گی کہ اباسی شہید ہسپتال سمیت بلدی اعظمہ کے بات ہے تیرہ ہسپتال ایسے ہیں جہاں پر فنڈز کی قلت ہے اور اس کے بعد وہاں پر اگر کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے وہاں پر کوئی حاصلہ پیش آ جاتا ہے ان ہسپتالوں کے اندر نہ تو عدویات ہیں نہ مشینری ہے نہ ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یہ تیرہ ہسپتال ہیں کراچی کے انہوں نے سیکٹی بلدیات کو درخواست کی ہے کہ انہیں صرف چھے سو تیرہ ملین یعنی ایک سٹھ کروڑ پہ چاہیے ایک سٹھ کروڑ پہ اگر انہیں مل جائیں تو کراچی کے ان ہسپتال جس میں اباسی شہید ہسپٹل بھی شامل ہے ان کے اندر وہ نہ صرف عدویات بھی لا سکتے ہیں جو دیگر مشینری جو ناکارہ ہو چکے ہیں جو مشینری وہاں درکار ہے وہ بھی لا سکتے ہیں آپ میرے لئے بڑی حرانی کی بات ہے کہ تیرہ ہسپتال ہیں اور جن کے اندر ایمیجنسی سے نمٹنے کے لیے بھی نہ دوائیں ہیں نہ مشینری موجودہ اور اس کے اندر آپ یہ بھی سن کر حران ہوگی کہ کراچین سٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزیز جو کہ بنا ہی دل کے امراض کے لیے ہے اس ہسپتال کی اندر ایسی جی کی مشینری جو کہ بہت مہنگی نہیں ہوتی چھوٹی سی مشین ہوتی ہے ایسی جی کرنے کی سہولت بھی نہ پید ہو چکی ہے اور اب انہوں نے درخواست کیے کہ ہمیں صرف اکسٹھ کروڑ روپے چاہیئے اس حکومت سندھ حکومت سے درخواست کی ہے اس سندھ حکومت کے سیکٹری بلدیا سے درخواست کیے جہاں پر اربوں روپے کے چالیس رب ساٹھ روپے لگے ہیں لیکن زمین پر کچھ نظر نہیں آرہا اور کراچی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بنیادی سہولیات کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں رہے ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہم نے عدویات پرچیز کرنی ہوتی ہیں فرسٹیٹ کے لیے پرچیز کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی فنڈز نہیں ہے تو خدا رہا ہمیں ایک سٹھ کروڑ پہ دے دیجئے اس کے ساتھ انہوں نے اپنے اس خط کے اندر یہ بھی بتایا کہ روزانہ آٹھ ہزار مریض ان ہسپتالوں میں آتے ہیں جب وہ ان ہسپتالوں میں آتے تو صرف کیا کرتے ہیں ان کا صرف جنا چیک اپ کرتے ہیں اور چیک اپ کرنے کے بعد چونکہ ان کے پاس ٹیسٹ کرنے کی کوئی فسٹیٹی نہیں ہے کوئی مشین موجود نہیں ہے عدویات موجود نہیں ہے تو انہیں دیگر ہسپتالوں میں ریفر کر دیا جاتا ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ کراچی کے اندر جس کی دو اڑھائی کروڑ داتا کا بادی کی ہم بات کرتے ہیں وہ سندھ حکومت جس کے پاس اربو روپے کے موجود ہوتے ہیں ایسے جگہوں پر لگاتے ہیں جہاں لگنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا لیکن یہاں پر صرف اکسٹ کروڑ پہ چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ اکسٹ کروڑ پہ کب جاری کیے جاتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب وہ لطیف خوصہ صاحب نے جو کہ ڈاکٹر راسم کے وکیل بھی ہیں وہ فرماتے ہیں جی کہ جناح اسپتال میں فسیلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں ابھی ان تیرہ اسپتالوں کی لسٹ میں جناح اسپتال کا نام نہیں ہے یعنی وہاں ادھر کے کمپیرزن میں فسیلٹیز بہتر ہیں تو وہاں کے بارے میں سندھ حکومت کے اور زرداری صاحب کے بڑی خریبی دوست کے وکیل یہ فرما رہے ہیں تو باقی اسپتالوں کا جن کا اس لسٹ میں اس فہرس میں نام ہے ان کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں سندھ حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے دیکھئے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کراچی کے جو کراچی کے ہسپتالوں کی زبون حالی ہے وہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے پورے ملک میں آپ چلے جائیے جو عام آدمی کے لیے ہسپتال ہیں ان میں سہولتوں کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں وہ تو ظاہر ہے ان سرکاری ہسپتالوں میں نہیں جاتے جبکہ حکومت کی چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو اس کی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو صحت کی سہولتیں مہیا کی جائیں ہمارے ہاں صحت کی سہولتوں کا تو آپ ذکر ہی نہ کیجئے صحت کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی ہسپتالوں میں نہیں ملتی آپ کراچی اتنا پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں ہسپتالوں میں اگر آپ چلے جائیں تو عام ہسپتال میں ایک غریب آدمی کے لیے ایک عام آدمی کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ بندہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے بندہ شفارشیں ڈھونگتا ہے ہسپتال کے نچلے عملے کو پیسے دیتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا کام بن جائے اگر حکومتیں یہ بنیادی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی جو شہریوں کی طرف ان کی ہیں ایک صحت کی ہوتی ہے ایک تعلیم کی ہوتی ہے یہ سب سے کم بنیادی ذمہ داریاں ہیں تو پھر حکومت عوام کی حکومت کہنے کا اور کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی صحیح چھیک ہے وہ صحت کی بات کرتے ہیں راکٹ صاحب ابھی تو ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں ذرا بات کرتے ہیں جاہاں حکومت ہے اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا حال ہے اسلام آباد میں بھی صحت اور تعلیم کا وہی حال ہے جو کہ باقی ملک میں ہے کیونکہ ہمیں بجٹ میں اتنا حصہ نظر نہیں آتا صحت اور تعلیم کا ہم لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ میٹرو شاید زیادہ ضروری ہے ٹرانسپیٹیشن شاید زیادہ ضروری ہے انفرسٹرکچر شاید زیادہ ضروری ہے صحت اور تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے کیونکہ صحیح صاحب یہ ایک عام شہری کے کام آتی ہے اسلام آباد میں کیا حال ہے ذرا وہ بھی بتا دیں ریکب زرازم کی جانب سے ملک بھر کے اندر پچاس ہسپتال تعمیر کرنے کا ہسپتال تعمیر کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور ہیلتھ کارڈ کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اسلام آباد کے تلیمی داروں کو بہتر بنانے کا اور یہاں میار تعلیم کی بات کی جاتی ہے یہاں پر بڑی بڑی چھار چھے موات تقریب ہی ہوتی لیکن پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کی تحت یعنی کہ پارلیمنٹ سے جو بجٹ منظور ہوا اس بجٹ میں جو ملک بھر کے اندر ترکیاتی کام ہونے تھے اس کے اندر وفاقی دار الحکومت کے ہسپٹلز کے اندر جو نئے شعبے بننے تھے وہ کینسر سے متعلق تھے دیگر سہولیات سے متعلق تھے اور تعلیم سے متعلق یہ منصوبے تھے ان کے لئے بھی پچاس کروڑ پہ کی رقم مختص کی گئی یعنی کہ پارلیمنٹ کے جو بجٹ منظور ہوا دو ہزار سولہ سترہ کا اس کے اندر وہ منظور ہو گئے اور اس کے بعد پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت رقم کا اجراء بھی شروع ہو گیا اس رقم میں سے جو روہ مالی سال کے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں لیکن جو وفاقی دارالحکومت کے صحت کے شعبے تھے تین ہسپتالوں میں تین صحت کے شعبے تھے ان کے لئے ایک روپیہ بھی جاری نہیں ہوا آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود اور اس کے ساتھ اسلامباد بھر کے تمام تعلیمی دارے تمام سکونوں کی اپگریڈیشن ہونی تھی اس کے لئے بھی رقم مختص کی گئی ایک روپیہ بھی جاری نہیں ہوا اسی طرح اسلامباد کی بچیوں کے لئے ایک نیا سکول کی تعمیر شروع ہونی تھی اس کے لئے پیسے جاری ہونے تھے ایک روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا اور دوسری طرح پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام کے طرح جو دستویز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب حکومت کے لئے اور وفاقی حکومت نے اپنے جو منصوبے تھے وہ میٹروں کے ہم بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے منصوبے انہوں نے تعمیر کرنے تھے ایک دن کے اندر تیس ارب روپے بھی جاری ہوئے دو منصوبوں کے لئے جو پورے سال کے اندر ساٹھ ارب روپے جاری ہونے تھے ایک سال کے اندر وہ ون گو کے اندر ساٹھ ارب روپے جاری کر دیے گئے اب یہ حکومت کی ترجیحات کا پندازہ لگا سکتے کہ باقی صوبوں کی بات تو اب دور کی چھوڑی ہے جو وفاقی دار الحکومت کے اندر ہسپتالوں کے اندر صحت کی سہولیات بہتر کرنی تھی منصوبے ایڈنٹی فائیڈ تھے ان کے لئے رقم مختص کی گئی رقم منظور بھی تھی تعلیم کے منصوبے تھے لیکن بدکسنتی سے آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود پچاس کروڑ روپے میں سے ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا اچھے ڈاکٹس صاحب صحت اور تعلیم ایک عام شہری پوچھتا ہے کہ یہ دو بیسک فسیلیٹیز ہیں کہ کسی شخص کو مل جائیں اور تمام شہریوں کو بالخصوص اگر مل جائیں تو پاکستان کی ترقی جو ہے وہ نہ گزید ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان ترقی کرے گا ہی کرے گا کیونکہ ہیلتھ اچھی ہوگی ایڈوکیشن اچھی ہوگی پاکستان بہتر طریقے سے آگے جا سکے گا لیکن اسی دو شعبوں کی طرف حکومت کا سب سے کم دہان ہے وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھئے ایک جو بنیادی چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جو رقم جو پیسہ آپ ایڈوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں یا ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ قوم کے مستقبل میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ نئی جنریشن کو اگر ہیلتھ کی فسیلٹیز نہیں ہوگی ایڈوکیشن کی فسیلٹی نہیں ہوگی تو وہ ایک قوم کی خدمت کا کردار ادا نہیں کر پاتے دیکھئے یہ جو ابھی تفصیل دی گئی ہے کہ فنڈنگ ریلیز نہیں ہوئی ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ترجیح ہے حکومت کی اس وقت تک جب تک کہ وہ پروپیگنڈے کا حصہ ہے اس کی بڑی خبر بنانی ہوتی ہے مثلا ابھی دو دن ہوئے اسلام آباد کے سکولوں کے بارے میں خبریں تھیں کہ جناب وہاں تو بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے لیکن در حقیقت دو وجوہات کی بنا پر یہ پیسے استعمال نہیں کیے جاتے نمبر ون آپ پیسے بجٹ ایک جگہ دیتا ہے آپ اس کو ری ایلوکیٹ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے یہ دو وجوہات جو آپ نے بتائی یہ بہت انتہائی ضروری ہیں اس لئے کیونکہ اگر ان کو حل نہ کیا گیا تو صحت اور ایڈوکیشن سیکٹر میں کام ہم لوگوں کو نئی نظر آسکے گا دکٹر حسن اس کے لیے ساہب بہت شکریہ سوہیل ساہب بہت شکریہ آپ نے جوئن کی ہمارے آج کی شو سے اتنا ہمیں فیدبیک جلد دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اتنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناستہ